بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس لیے ایک دعا کے ساتھ آج کے ویلو کا آغاز کرتے ہیں جی فرینڈز اس والی مرگی نے چھے جو ہیں وہ بچے انڈو میں سنکالیں تین انڈیس نے گندے گا دیئیں اور اس کے چھے جو بچے تھے وہ رات کو میں نے دوسری مرگی کے ساتھ لگا دیئیں اور آج ابھی اس نے شور مچایا ہوا ہے اور یہ میں مرگیوں کے لیے جو ہے میں رات کو روٹی بچ گی تھی آج پھر میں نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا کر رکھیں اور ابھی باہر میں مرگیوں کو نکالتی ہوں تاکہ وہ یہ روٹی کھا کے اپنا پیٹ بڑھ لیں یہ دیکھیں سلطان نے جمپ لگایا ہے آج 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 یہ میں نے ان کے آگے روٹی ڈال دی ہے کھا لو آکے اور یہ آہستہ آہستہ مرگیاں جائیں وہ باہر آ رہی ہیں یہ دیکھیں مرگیاں تینوں باہر آ گئی ہیں اٹھا تھی یہ چھٹکی نہیں آئی وہ اندر ہی کہیں بیٹھی بھی ہوگی ساتھ میں بھی دوسری مرگی کو کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آکے دانے کالے اس کو ہم نے یہاں بیچ میں بٹھا دی ہے اب یہاں پہ یہ بیٹھ گئی ہے ہم نے جگہ پہ سی طرح سے اور جو بچوں والی مرگی ہے وہ بھی بند ہی ہے اس کو بھی ہم یہاں نہیں کھولتے تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھولوں گی تاکہ سی طرح سے جب دوب نکل آئے گی اس وقت میں اس کو کھولوں گی اور یہ دیکھیں چھٹکی بھی باہر آ گئی ہے اور ابھی چھٹکی جو ہے وہ یہاں پہ دانے جو روٹی میں نے ڈالی ہے وہ کھانے لگی ہے یہ دیکھیں سلطان جو ہے وہ ساری روٹی کے اوپر اس کے سینٹر میں کھڑا ہے تاکہ باقی مرگیاں سہی طرح سے نہ کھا سکیں وہ ہی کھائے یہ دیکھیں بیچاری چھٹکی کی سختی آئی ہوئی ہے وہ کبھی ادھر باگ رہی ہے کبھی ادھر باگ رہی ہے جی فرینکز یہ میں اس کی آگے سے انٹھیں پہا دینے ہیں اور ماش اللہ سے یہ آپ نے سکتے ہیں کہ اس کے سارے چوزے جو ہیں دو اس کے اپنے تھے چھے دوسرے مرگی تھے تو یہ ادھر آ گئے ہیں اور یہ میں باجراش کے لیے لے آئی ہوں تاکہ یہ بچوں باکھلا سکے تو یہ میں یہاں پہ دیکھیں ہوئے 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 تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈال دیئیں ابھی یہ خود تو کھانے لگے لیکن بچے آگے نہیں آرہے تھے یہ دیکھیں سویٹ ہیں بہت ہی کیوٹ کیوٹ سے ہیں اس کے ریبیز یہ دیکھیں یہ ہے یالو کلر میں یہ دیکھیں یہ یالو کلر کا ہے اس کا زیادہ پر یالو اور یہ اس طرح کے ہیں براؤن کلر میں یالو براؤن اور پچھڑ پچھڑ میرے آٹ ہی نہ جانے اور یہ ہے بلیک کلر میں اس کے تین کلر میں بیبیز ہیں یالو براؤن اور بلیک میں یہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل دو دن کے ہیں بھی اور بہت کیوٹ سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جاؤ 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 پھر مومہ کے پاس جاؤ یہ دیکھیں اس کے رانے جو ہیں وہ نیچے برا دیئے ہیں یہ پیج میں سائیڈ پہ کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں بھی چوزے جو ہیں کچھ کھا رہے ہیں کچھ دو دھر وہ دیکھیں وہ کڑے ہیں اب اس کی یہ ٹوٹل فیفٹین ہو گئے ہیں دونوں کے مکس کر دیئے ہیں اس کے ساتھ ابھی یہ اس کے فیفٹین چوزے جو ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں ابھی میں نے اس کو کیج کے اندر ہی دانے ڈالیں بائی نہیں نکالا کیونکہ ابھی صبح صبح ہے اور ٹھنڈ کافی زیادہ ہے تو انشاءاللہ بعد میں لیٹ چوہ میں اس کو بائی نکالوں گی ٹوکر ایک نیچے رکھوں گی کڑے وغیرہ سے بھی بچانا پڑتا ہے ہمیں کیونکہ یہاں پہ جو ہوارہ کڑے وغیرہ ہیں وہ ان پہ جبت گئے ہیں اور یہ چوزے اٹھا کے شروع شروع میں لے جاتے ہیں ایک ڈیڈ ماہ کے جب ہو جائیں پھر کڑے سے اٹھانے نہیں ہوتے ایک مہینہ میں یہ ٹنشن پڑی رہتی ہے کہ کہیں پہ چوزہ جو ہے وہ کڑا نہ لے جائے اور یہاں پہ دیکھیں یہ فور جو ہے اس کے وہ یلو ہیں اور آئی تین فور جو ہے وہ براؤن ہیں اور باقی جو ہے وہ بلیک ہیں ٹو فور سکس سیون سیون جو ہے وہ بلیک ہیں سیون بلیک چوز ہیں فور براؤن ہیں فور ہی یلو ہیں اور کتنے یہ سویٹ لگ رہے ہیں یہ ہی 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 کیمرہ یہ دیکھیں گے ان کو انڈے کی چلکے بھی جائے وہ توڑ کے پیس دے رہی ہے لیکن یہ وہ بھی کھا کے اٹھ بھائیں یہ دیکھیں اور ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے پیارے ہیں یہ یہ چوٹو چوٹو سی انچوز ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہیلو ہیلو یہ بہت ہی سویٹ سا ہے بیبیس کا یہ دیکھیں چک سو سویٹ کیا ہوا ہے اب یہ مرگی کے نیچے سے یہ دکھیں چوزے کے وہ یالو ہیں اوپر سے بلایا ہے کہ وہ نیچے سے یالو ہیں سویٹ جاؤ 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 شابش کیا ہوگیا رشما چونچے مار رہی ہو مجھے بھی اور ابھی جو ایس پہ آگے ہم دوبارہ ہیٹے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ باہر نہ نکل سکیں جب سہی طرح سے دوب ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو باہر نکالیں گے تب تک کے لیے ان کو بلا ساگے سے بند کر دیتے ہیں تاکہ کبھا اندر نہ آسکے اور یہاں سے چوزہ پہ اٹھا کے نہ لگا سکے یہ بھی سارے گٹھے ہو گئے ہیں سارے ملکی جو ہے وہ دانے کھا رہے ہیں اور رشما ان کو کھانے کی جو دانے کھانے کی جو دانے کھانے کی پھٹی سہبتوار یہ کیسے کھاتے ہیں دانے یہ دیکھیں کیوٹ لگ رہے ہیں بہت ہی سویٹ ہیں اور یہ بھی دو دن کیے ہیں چوزے سارے ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی نائس ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے چوزے جو ہیں اور ملکی کو اس ٹوکرے کے نیچے بند کیا ہے کیونکہ بچے بھی بہت چوٹے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے ان کے آگے دانے وغیرہ ڈال دی ہیں ملکی باہر نکر رہی ہے یہ میں نے پانی بھی جو ہے ان کے لئے ڈال کیاں بھی رکھ دیا ہے رشما کے آگے دانے ابھی نیچے پڑے ہیں میں بادرے کے سہیترا سے چوزے ان کو نہیں کھا رہے اور میں نے یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتی ہے یہ دیکھیں کہ میں سویٹ ہیں اس لئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت کیوٹ کیوٹ سے ہیں اب بہت چھوٹے ہیں اس لئے میں ان کو باہر نہیں نکار رہی کہ ابھی ان کو یہ دیکھیں دو بھائی رہ گئے ہیں چھوٹے 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 ہیں یہ پرائی بھی دیں گے ابھی وہ چھوٹے ہیں ادھر آجاؤ یہ میں ادھر ان دونوں کو لے آئی ہوں اور یہ میں بھی توکرے کے نیچے ان کو رکھنے لگی ہوں یہ میں نے رکھ دیا ہے نیچے اس کے چاہیے یہ بند رہے ہیں جب یہ سی تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تقریب بند 10 8 10 دن کے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو بائی نکال دیں گے پھر ان کو کوئی پکڑے ہیں وہ کوئے بغیرہ پہنچ میں نہیں پانچ سکیں گے ادھر وائز ابھی بہت چھوٹے چھوٹے مرگی آگے نکل جاتی ہے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ آگے جاتے نہیں اس لئے اس کو یہاں بند کی ہے اور یہ ادھر آگے بڑے کے پاس لیککی کھڑی ہے اور سکر چارہ دیکھیں سب سے چارہ بھی اس میں سے کھا دی ہے بوسہ ادھر ہی پڑا ہوئے درپن کا جو برطن تھا وہ ادھر گیا ہوئے بطنی بیس میں ہے کہ نہیں درپن کا بھی بھی پڑا ہوئے اس طرح سے اس نے بھی نہیں کھایا اور ادھر چال کے دیکھتے ہیں ملیٹا اور کسیٹا کا کیا آل ہے یہ دیکھیں مرگیاں ادھر کہتو میں آئی ہوئی ہیں اور یہ ادھر اپنے دانے وغیرہ کھا رہی ہیں یہ دیکھیں پرندے اس طرح آئی ہوئے چڑیا بہت سارے پرندے یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بیچارہ بھی بہت ادھر پڑا ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملیٹا جو ہے گرمی کی وجہ سے سانس اس کے بہت تیز ہوئی ہوئی ہے یہاں پر گرمی دوب بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سورج تو اس لئے یہاں پر دوبین پر بہت زیادہ آ رہی ہے اب اس کو پانی وغیر اپلوا کے در اندر چھاؤں پر ہم ان کو بان دیں گے کیونکہ بہت بہت بھی گرمی ہو رہی ہے تو جی فرینڈز آج کا ویلاغ یہاں تک ہے انشاءاللہ کال ملیں گے ایک نئے ویلاغ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پرندے پر میں نے زوم کیا تو وہ پہلے ہی اڑ گیا جہاں رہے ہیں ہوش رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ